پاکستان میں بھی بڑی تداد میں خاص طور پر یوت کی اگر بات کریں بڑی تداد میں اس چیز کو ایکسپٹ کرنے لگے ہیں کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر اپنے کنٹری کے لیے بہت زیادہ سنسیر ہیں لیکن ایک بات جو اسی انہی پرائیم نیسٹر کے بارے میں کہی جاتی تھی کہ بھئی اپنے کنٹری کے لیے جو بھی کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے ان کی گورنمنٹ مسلمانوں کے خلاف ہے یہ تو گورنمنٹ میں آئے ہی مسلمانوں کے اگینس مطلب ایک یہ ہمیں ساری رندگی مطلب میں اپنی بات کروں مجھے بھی یہی بتایا گیا ہمارے سکول میں یونیورسٹی کالجیز میں یہ بتایا گیا لیکن اخصوص تب ہوتا ہے حیرت تب ہوتی ہے جب مسلم ورڈ لیگ کے جو چیئرمین ہو یا ان کے جنرل سیکٹری ہو وہ انڈیا آئیں اور کہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کو تو فخر ہے انڈین ہونے پہ وہ کہیں کہ جو انڈیا کی ڈیموکریسی ہے وہ ایک اگزیمپل کے طور پر پوری دنیا کو دیکھنی چاہیے پھر میں حیران ہوتا ہ ہوں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے مسلمان 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 اور وہاں پہ جو مسلم ورڈ کے جو ہیڈ ہیں وہ جا کے اپریشیٹ کر رہے ہیں انڈیا کو انڈیا کے مسلمانوں کو تو پھر میں نہ یہاں کا نہ وہاں کا ہمارے پاکستان کے مسلمان تو کسی سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کے ساتھ ہے محمد بن سلیمان کے ساتھ ہے اور سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلیمان ان کو ہم لوگ فیس اور وائز موڈنیٹ اسلام کے حساب سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کافی چیزیں انہوں نے وہاں پر بہت چینج کیا ہے بہت موڈن کیا ہے بہت ڈیبلپ کیا ہے بہت امپروف کیا ہے وومن ایمپاورمنٹ کو بڑھایا ہے یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہندوستان کو جو مدرسوں کے لیے جو فنڈ بھیجتے ہیں کیوں نہ آکیڈمیک کوالیفیکیشن کے لیے فنڈ بھیجا جائے کیوں نہ شکشہ کے لیے فنڈ بھیجا جائے تو یہ جو اتنا انٹرلیکسٹویل بات جو وہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ہر مسلمانوں کو اس سے سیکھنا چاہیے ایون میں اپنے ہندوستان کے مسلمان جو دھرم کے ٹھیکے دار بن کر کے جو فتوہ اور لنگی میں گھونتے رہتے ہیں گندے میلے میں ان کو بھی کہنا چاہوں گی کہ ایسے پڑھے لکے مسلمانوں سے جو سعودی عربیہ کا crown prince ہے ایسے مسلمانوں سے سیکھنا چاہیے کہ مسلمان کو کس طریقے سے ترقی کرنی چاہیے اب آتی ہے کہ بات کہ دیکھئے شیخ ایسا جی نے تو بہت خوبصورت بات کہہ ڈالی ہے بھائی کہ یہ جو vote band کی راجنیتی ہو رہی تھی جس میں discrimination کو پیدا کیا جا رہا تھا یہ غلط ہو رہا تھا اور جس طرح سے یوجناوں کا لاب مودی جی کی سرکار میں مودی جی کے tenure میں جس طرح سے یوجناوں کا لاب ہندو مسلم سے کسائی سب نے اٹھایا ہے یہ اپنے آپ نے ایک مثال ہے بھارت کی بیٹیاں بھارت کے بیٹے بھارت کے پتر بھارت کے بچے اپنے بھارتیاں ہونے پر اپنی اس بھارت ماتا سے اپنی اس بھومی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں جس کا جیتا جاگتا مثال میں بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں اپنے میرے تیبی یہ سوال پوچھا تھا کہ religion first ہے کہ nation first ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا ایک second بھی بینا سمیہ لیے کہ میرے لیے nation first ہے اب آتی ہے کہ بات کے دیکھیں ہندوستان میں 200 million more or less 200 million مسلمان more or less 200 million مسلمان میں عجد ڈوول جی جو NSA کے ڈائریکٹر ہے انہوں نے پورے ڈیٹا کے ساتھ بات کو رکھی ہے کہ terrorism activities اور terrorism involvement جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت rarest of rare rarest of rare ابھی حالیاں میں دیکھیں 12 سال کے بعد UN نے ہم لوگوں کا نام ڈروپ کر دیا تھا report میں children conflicts میں پتہ ہے یاد ہے نا تو جس پر بہت زیادہ focus کیا تھا کیا گیا تھا جمعیوین کشمیر کے report اور ڈیٹا کو بنانے کے لیے اور 12 سال کے بعد مودی جی کی سرکار 9 سال کی اس میں ہم لوگوں کو اتنا بڑا achievement آیا کہ اس report سے ہمارا نام ہٹا تو کتنی تشفی ہوتی ہے کتنی تسلی ہوتی ہے اتنی یوجنہ ہے بھائی یہ بھارت میں آپ سوچو نا گریب گریب کے پاس بینہ پیسے کے بھی بینک میں کھاتا ہے ان گریب 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 گاؤں کھیڑے میں شوچالیں فری میں دیے جاتے ہیں مدرہ یوجنہ فری میں دیا جاتا ہے کتنے کروڑ کروڑ لوگ جو جن کے پاس پیسے اگر نہیں ہیں vaccination کے لیے فری میں vaccination تین تین دیا گیا booster دیا گیا ہے کتنی چیزیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں اتنی یوجنہ ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ شاید ایک گھنٹا تو مطلب کچھ بھی نہیں بچے گا اور یوجنہ میں explain بھی نہیں کر پاؤں گی جس کا لاب زیادہ سے زیادہ رورل اور گرام اور گرامین ایریا کے لوگوں نے اٹھایا ہے جس میں کہیں پر discrimination نہیں کیا گیا کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون سکھ ہے کون عیسائی ہے بس یوجنہیں ضرورت من تک پہنچنی ہوں گی کیونکہ لال کلا سے جب بھارت کے پردھان منتری نے یہ کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشواس اور سب کا پریاست اور یہ جو جنتا ہے یہ میری جنتا نہیں ہے یہ میرے پریوار ہے تو اس پریوار کے چوکیدار وہ بنے ہے اور چوکیدار جیسا وہ اپنا مہت وہ پونڈ جو ان کا کام ہے وہ وہ بلکل اس پوری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے اب بات آتی ہے کہ شیخ علیسہ نے اتنا اپریشیٹ کیا ہے ہندوستان کو اپنی لفظوں سے بہت سٹرونگ سٹرونگ ورڈز نکالے ہیں انہوں نے داروپا دی مرمور سے جب ان کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو مسلم جو دھرم کے جو بڑے بڑے ٹھیکے دار ہیں ہم ان سے بھی ملیں گے تو اس میں تو پریسیڈنٹ جماعیت علمائے ہند بھی آئے تھے ہیڈ جو ہیں آپ کے اہلے حدیث کے وہ بھی آئے تھے اس کے بعد صوفی کلریت جو ہوتے ہیں اجمیر کے اجمیر شریف کے وہ بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا آپ سوچو کہ جب ہمارے بھارت کے نئے پارلیمنٹ کا وہ گھاٹن ہو رہا تھا تو قرآن کی تلاوت ہوئی تھی سور رحمان پڑھایا گیا تھا اتحاسک چیز ہوئی تھی ایجپٹ کا ہم نے خود اپنی نظروں سے دیکھا یہ بھی اتحاسک چیز ہے تو دیکھئے یہ جو افوہ یہ جو افوہ پاکستان اڑھاتا ہے یہ جو کرٹیسزم پاکستان کرتا ہے اور پاکستان کے سور میں سور ملا کر کے ہندوستان کے چند لوگ جو یہ اس کرٹیسزم میں سپورٹ کرتے ہیں ان کی رتی بھر اوقات جو ہے یہ نہ سعودی عربیہ میں ہے اور نہ ہی اتنے بڑے شیخ عیسیٰ کی نظروں میں ہے یہ پاکستان جو کرٹیسزم کرتا ہے آج اس پاکستان کی ایک بیٹی ہندوستان میں آ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہی گالیاں دے رہی ہے کہ جب میں جیل میں تھی تو مسلمان عورتیں مجھے بہت کرٹیسز کرتی تھی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں ہندوستان کی مسلمانوں سے تو مجھے کچھ بھی profit نہیں ملنے والا ہے کوئی سہانبوتی نہیں ملنے والی ہے ہندو ہی یہاں کے کام آئیں گے ڈیلکل سمپیٹی گراؤنڈ انہوں نے سیٹ کیا ہے چار بچوں کے ساتھ بھیج دیا ہے ارے وہ تو پاکستان کا خون ہے چار بچہ ہمت نہیں ہے پاکستان کے مردوں میں کہ شاہباز شریف کو چلا کر کے بول کر کے اپنے چار بچوں کو بلا سکے ارے کسی کی بیوی اگر پاکستان میں آوارا اور بچلن ہے کم سے کم اپنے بچوں پہ تو اپنا حق دکھا سکتا ہے کئی کئی آشک تو اس عورت نے پاکستان میں بھی بنا کے رکھے تھے لیکن یہاں پہ بات آتی ہے جی ہمیں رائٹ کے اوپر کہ ہمیں کسی کو بھی شخصی ازادی دینی چاہیے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اگر کسی سے خلا لینا چاہتی ہے تو خلا اگر اسے روکا جائے گا تو بھی کریٹیسائز کیا جائے گا کہ دیکھو جی خلا لینا چاہ رہی ہے لیکن روکا جا رہا ہے اور اگر اسے پھلایا جاتا ہے پہلے تو میں یہ کلیر ایک دو پروگرام میں کر چکا ہوں کہ اس ٹیم جو کنڈیشن ہے جتنی یہ نیوز وائرل ہو چکی ہے دنیا بھر میں اس کی بات ہو رہی ہے اب ان کا واپس آنا شاید ممکن نہیں ہوگا اگر واپس آتے بھی ہیں وہ سیما جی اگر واپس بھی آتی ہے تو بھی وہ یہاں پہ شاید اتنی آسانی سے بلکہ یہاں پہ رہنا اس کا مشکل ہوگا جو کہ ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے لیکن یہاں پہ پھر سے میں یہی کہوں گا نادیا جی میں دیکھیں بہت سی چیزوں سے ایکری کرتا ہوں لیکن میں یہی یہی کہوں گا آپ نے ابھی ایک بات اٹھائی ہے اس کا جواب مجھے دینی دیجی نہیں تو نین نہیں آئے گی کہاں ہے کھلا کا پیپر کھلا کا پیپر نہیں دکھا رہی ہے بہت سارا بہت سارا پاسپورٹ دکھ گیا بہت سارا سمکارٹ ڈک گیا بی سی آر کیسٹ ڈک گیا بہت سارا موبائل فون دکھ گیا ٹوٹا وہ موبائل فون دکھ گیا دنیا بھر کے کاغذات دکھ گئے اس سیما غلام حیدر نے اپنے مہ باپ کو لالچی کہا ہے اس کا ایفیڈیوٹ دکھ گیا ہے کھلا کا پیپر نہیں دیکھ رہا ہے کھلا کا پیپر کہاں ہے بلکل یہ چیزیں ہونی چاہیے کلیر ہونی چاہیے جب آپ نے اتنا بڑا سٹیپ پاکستان تب عہم سکتا ہے جب پاکستان میں ہیского هو پاکستان اس juntos person یہ ایجنٹ کا اندر میں باونگس کی جتنی اتڑی ہے نا ڈیپورٹ کرنا it's very easy لیکن کیا کیا ہے کون کون ہے اس کے ساتھ کیوں ایک ماسوم سے ہندو کو اس نے اپنے شکنجے میں جکڑا کیوں ایک ماسوم سے ہندو بچے کو اس نے تارگیٹ کیا ہے بہت سی باتیں جاننی ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہاں ابھی آپ اپنا سوال کیجئے بلکل میں یہی کہنے والا تھا سوال ہی میں یہ کلیر کرنے والا تھا کہ جہاں پر بہت سی چیزوں سے ہم ایگری کرتے ہیں لیکن یہ چیز میں پھر اپنا سٹانس رکھوں گا کہ دیکھیں اچھے اور بورے لوگ یہ ایک لیدہ میٹر ہے کہ اگر اسے پری پلینڈ طریقے سے بیجا گیا ہے تو میں اس کی بلکل مضمت کرتا ہوں بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہے تو یہ چیزیں شاید انڈیا میں بھی ہوتی ہوں گی پاکستان میں بھی ہوتی ہوں گی اچھے اور برے کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ اچھے اور برے ہر دیش میں ہوتے ہیں تو ہمارے دیش میں اگر برے لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کو جیل کی سلاکوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے چانل میں دکھاتے ہیں منسٹرین چانل میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ آدمی بہت برا ہے کون ہندو ہے کون مسلم ہے کون سکھ ہے کون ہیسائی ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے حساب سے منسٹرین میڈیا بتاتی ہے کہ یہ آدمی نے غلط کیا ہے آپ نے آپ کہیے ابھی میرے سامنے آپ کہیے کہ پاکستان نے بہت برا کیا تھا اجملکہ صاحب کو بھیج کر کے اگر پاکستان نے اجملکہ صاحب کو بھیجا تھا دیکھیں کوئی اپنے طور پر جاتا ہے کسی گروپ کے تھوڑ جاتا ہے وہ ایک لیدہ میٹر ہے ایک گورنمنٹ کے تھوڑ پر پلین ٹریقے سے جاتا ہے وہ ایک لیدہ میٹر ہے لیکن میں یہی کہوں گا جس نے بھی بیجا جس نے بھی بیجا میں کھلم کھلا کہتا ہوں جو اس نے وہاں پہ حرکت کی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ انسانیت کی بلکل سراسر تظلیل کی ہے انسانیت کو اس نے پاکستان کے گاروں میں آپ کے پاکستان کے گاروں میں پانچ سال اسامہ بن لادن چھپا ہوا تھا بلکل پانچ سال اپنے بیوی بچے ناتی پوتوں کے ساتھ دیکھئے پاکستان جب بھی اس طریقے کی نیچ اور گریوی حرکت کرتا ہے تب پاکستان کی سرکار گنگی بہری اور اندھی ہو جاتی ہے چپی ساد لیتی ہے ٹھیک ہے اور اب اس بار تو اس نے بیٹیاں اور بہویں پروسنا اسٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا ان سب چیزوں کا کہیں نہ کہیں لنک ہوتا ہے ایڈیوکیشن کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ ایڈیوکیشن پاکستان میں ایڈیوکیشن سسٹم اگر چینج کیا جائے بہت سی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اویرنیس آ سکتی ہے ابھی میں ایک نیوز پڑ رہا تھا جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آئی آئی ٹی جو کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے وہ اب انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے بہت سے کنٹریز یہ چاہ رہے ہیں کہ آئی آئی ٹی ان کے کنٹری میں آئے جیسا وہاں پہ انسٹیٹیوٹ انڈیا میں وہ جس طریقے سے سٹڈی پروائیڈ کر رہے ہیں ویسے ہی دوسری دنیا کے کنٹریز بھی ایسا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے ہندوستان میں اگر آپ پانچ سو پانچ لاکھ گھر بھی دیکھئے گا تو آپ کو ایک انجینئر ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ایک ڈیڈ ایک ڈیچر ایک پروفیسر مل ہی جائے گا گریب سے گریب گھر میں جائیے گا بڑے سے بڑے گھر میں جائیے گا امیر سے امیر گھر میں جائیے گا education وہاں پر بہت ضروری ہے ہماری مسلم community کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ہماری مسلم community میں lадکیاں جو ہیں وہ بہت اٹریکٹ ہیں education سے لڑکیاں تو پھر بھی پھاکی مار لیتے ہیں لیکن لڑکیاں جو ہیں نا وہ بڑی adamant اور stubborn type کے نیچر کی ہیں کہ نہیں ہم نے تو education لینا ہی ہے اچھا ماں باپ بھی اب اتنے زیادہ moderate ہو چکے ہیں اتنے زیادہ intelligent ہو چکے ہیں کہ ان کے بھی دماغ میں یہ بات اٹ چکی ہے کہ بھائی لڑکیوں کو پڑھانے سے دو گھر پڑتا ہے ایک اپنا گھر اور دوسرا سسرال اور ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ ماں کی گود اگر پڑھی لکھی ہوتی ہے تو جو آنے والا سنسار ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے کیونکہ بچے کی پہلی درزگاہ ماں کی کوک اور ماں کی گود ہوتی ہے تو کیونکہ جب یہ اسلام کہتا ہے تو اس لیے اس پر بہت زیادہ focus کیا جا رہا ہے اور کیونکہ ہمارے بھارت کے پردان منتری نے بھی ایک یوجنا نکالا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کیونکہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ مہلائیں اگر شکشت ہوں گی مہلائیں اگر educated ہوں گی تو وہ گھر کو بہت balance لے کر کے چلیں گی وہ تھوڑی renowned ہوں گی تو وہ مہلے کو balance لے کر چلیں گی وہ تھوڑی اور renowned ہوں گی successful ہوں گی تو وہ ایک state اور nation کو بھی balance لے کر کے چلیں گی دیکھیں ہمارے یہاں بچہ جب class 9 میں جاتا ہے میرا بیٹا جیسے خود class 9 میں ہے ابھی اسے تیہ ہو چکا ہے کہ he will became a pilot تو یہ ہمارے یہاں کا thought process ہوتا ہے آپ کے یہاں مہل بچہ گود میں رکھ کر کے pubg میں boyfriend بناتی ہے بہو ہے تو یہ دیکھیں criticism سے problem کا solution نہیں نکلتا ہے پاکستان جو ہے نا وہ گدھیڑوں کی فوج ہے جتنا بھی چیک لو جتنا بھی چلا لو آپ جتنا بھی اپنے platform سے awareness ڈال لوگے لیکن یہ جو یہ جو گندگی ان کے blood میں آ رہی ہے یہ کبھی یہ کبھی ڈھول نہیں پائے گی سپیریر سب سے renowned advocate رامجٹ ملانی جی کا آئے گا یہ پوری دنیا اگر advocate کے نام ڈالے گا تو رامجٹ ملانی جی کا آئے گا تو آپ سوچو کہ ہندوستان جو ہے وہ شکشت ہمیشہ سے رہا ہے ہندوستان ہمیشہ model رہا ہے ہندوستان ہمیشہ positive vibes کو لے کر کر کے چلا ہے ہندوستان ہمیشہ humanitarian ground کو لے کر کے چلا ہے ہندوستان ہمیشہ ہمیشہ ہر ایک caste اور creed کو ایک طریقے سے لے کر کے چلا ہے ہمارے یہاں کوئی discrimination نہیں ہے کہ گیندہ کا پول مندر میں ملے گا گلاب کا پول مزار میں ملے گا ہمارے یہ سارے discrimination نہیں ہے ہم خود ہستے ہیں ہم خود مزا کڑھاتے ہیں کہ پھولوں کے رنگوں سے تم کیسے باٹوگے محبت کو اور پیار کو کیسے باٹوگے ہم اید ایک ساتھ مناتے ہیں ہم دیوالی ایک ساتھ مناتے ہیں ہم میں مسلمان ہوں میں اپنے ہی اگزامپل دے رہتی ہوں میں مسلمان ہوں لیکن کبھی مجھے نہیں کہا گیا کہ ناتیا تم کو ہندوستان کا اماندار تبھی ماننا جائے جب تم ہندو ہو جاؤ گی کبھی 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 بھی نہیں بلکہ میرے جتنے بھی ہندو بھائی ہیں جتنے بھی acquaintance ہیں میری زیادہ تر friendship جو friend circle ہے وہ ہندو وں کے ساتھ ہے اگر میں روزے میں ہوتی ہوں تو political meetings میں بھی وو time کو روکا جاتا ہے اور مجھے نماز پڑھنے کے لیے ایک ساپ ستری جگہ دی جاتی ہے ابھی پنچائت الیکشن میں اچانک سے آزان سٹارٹ ہو گئی ہے تو مجھے پیچھے سے میرے سناتنی بھائی نے کہا ہے کہ دیدی آزان ہو رہا ہے اور میں وہاں پر اپنی سپیچ کو روکی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی سپیچ کو مکمل کیا کتو دیز اس تک کلچر نا ہمیں دکھاوا ڈراما یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری بولی سے ہماری بات چیت سے ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے آپ یہاں پر ہندوستان میں کسی ہندو سے پوچھئے کہ مسلمان کتنے وقت نماز پڑھتا ہے وہ بول دے گا پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اید میں کیا ہوتا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی 50% زیادہ نولیج میں رکھا ہے کیونکہ میں مسلم میں انڈیا کو ریپریزن کرتی ہوں بہت سارے پلیٹ فارم پہ تو جس ریلیجن سے میں آ رہی ہوں اگر اس ریلیجن کی میں وفادار نہیں ہوئی اس ریلیجن کا نولیج میرے پاس نہیں ہوا تب تو پھر میں کسی کی بھی وفادار نہیں ہو سکتی ہوں لیکن ہمارے ریلیجن میں یہ بھی کہا گیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک مٹھی کی طرح ہیں اگر ایک مسلمان کو درد ہوگا تو دوسرے کو بھی ہوگا تو ہم بھی مسلمان بیٹھے ہیں لیکن آپ تو بہت سخت الفاظ رکھتی ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پھر آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ انڈیا سے پازیٹیو وائب آتی ہیں تو آپ کی اگر بات کی جائے کی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے مسلمان آپ کو جب سنیں گے تو انہیں پازیٹیو وائب آئے گی اور یہ آپ کی بات وں مانتے ہیں ہم criticism کو نہیں مانتے ہیں ہم optimism کو مانتے ہیں ہم humanitarian ground کو مانتے ہیں ہم جتنی بار بھی قرآن میں 360 بار یا ایو ناس کہا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں سور ان نساء میں gender equality کہی گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں آپ لوگ کہی حمد پیدا کہی لیکن بہت سے لوگ یہ چیز مانتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں میں اجمل قصب کے بارے میں بات کیا کسی نے بھیجا ہوگا میں کہا جس نے بھیجا غلط کیا پاکستان نے بھیجا پاکستان سے کسی ایک نے تو بھیجا ہوگا میں ایک ایک کیا بلکل شورٹی سے یہ تو نہیں کہ سکتی کہ پاکستان گورنمنٹ نے پاکستان فوج نے یا پاکستان کی کئی ایسی تنظیمیں ہیں کئی ایسی جماعتیں ہیں میرا کہنے کیوں ایسی تنظیمیں پال رہے ہے جو بھی گلت ہے میں اپنی کہتا ہوں اگر آپ کی پاکستان کی سرکار نے روٹی اور بوٹی ٹیررزم ٹیررسٹوں کو نہیں باتا ہوتا تو آج آپ کے یوباؤں کو اس افرہ تفریقے محول سے نہیں گزر نہ پڑتا آٹے اور چاول کا مہتاج نہیں ہو نہ پڑتا اور یہاں کی عوام پاکستان کی عوام کو کے ہاتھ میں بھی کا کٹورہ نہیں ہوتا ٹیررزم کو پالنے کی وجہ سے پانچ پانچ سال اسامہ بن لادن کو اس کے پورے خاندان کے ساتھ رکھ کر کے اس کو بمگولہ بارود مہیا کروا کر کے آپ کے پاکستان کی سرکار نے اپنے عوام کے پیٹ میں لاد مارا ہے اس کے مستقبل پر تھوکا ہے اس کی ایڈنٹیفیکیشن کو قویشن نیبل بنا دیا ہے آپ کو ولنرابل ہو کر آپ اپنے سرکار کے خلاف نہیں بول پائیں آپ بولیے گا آپ کو نوٹس آ جائے گا پر ہمارے پاس freedom of speech ہے ایسا ہی اور ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے کہ جہاں پہ کہیں پہ بھی کچھ غلط ہوگا اسے criticize کیا جائے گا تاکہ بہتری لا سکیں اور یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ سے یا پاکستان کی طرف سے کوئی بھی اگر دیکھ رہے ہیں مجھے اسامہ بن لادن کی جو انہوں نے ایک 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 نازیہ جی نے کوئی اس کی جسٹیفکیشن لا کے دے سکتا ہے تو ضرور دیں میں نیکس پروگرام میں انہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس تو جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ ایک سائی پہ بڑی بات ہے آج ہی اسامہ بن لادن کے حوالے سے ہمارے جو ایکس پرائیم شہید ہے اور آج یعنی آج کے دن میں ان کا انٹرویو آتا ہے ایک امریکن میڈیا میں جہاں پہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسامہ بن لادن دہشت گرد ہے یعنی کہ جیسی عوام ہوگی ہم اپنے مائنڈ کو اسی طریقے سے پیش کریں گے تو پھر ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا ہم پاکستان میں کہتے ہیں وہ شہید ہے جب امریکہ کے کسی میڈیا کو انٹرگیو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے تو بھائی آپ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز سامنے آتی ہے اور یہ مزاق آپ کا نہیں بنتا یہ مزاق میرا بنتا ہے جب نازی الہی خان یا انڈیا سے کوئی یا